بزرگوار صوفی بیت برشنہ وحبیبنا وشفیئی ذنوبنا وطبیب نفسنا بالقاسم محمد وعلی اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرگان الحمید قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْضْعِنَاوْكَ الْقَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّاوْشَانِ عَقَاهُوَ الْأَبْتَرْ بُلَنْتَرْ سَلَوَاتِ دعای کے خلقِ گریم ذکرِ محمد و غالِ محمد صواب حضرین دے مرہمین بانیان دے تمام مرہومین بالعخص مرہوم احادي عاشق حسین دے رغازی خانہ لے بزرگوار حاجی اللہ وسائیہ قل فروش عزیزو دے مرہومہ اور باقی بھی ہی خاندان دے جتنے عزیز بزرگان عزیزم بھائی نوکر حسین دے رشتہ داران والدین جتنے دنیا دوڑھ گئے ان مالک انہا تمام کو بخشش نصیب فرماؤے اور خلقِ گریم اس جشن دے سواب انہ دیاں کبورتے رحمتن دی شکل جاتا فرماؤے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماؤے اور جنہ جنہ اس جشن دے ویچہ اپنا اپنا حصہ شامل کیتے مالاً بسماناً اخلاقاً خلقِ گریم انہ دی توفیقاتیں اضافہ فرماؤے رزقِ حلال وسیع اتا فرماؤے جو مریض ہیں پریشان حالیں تنگ دست ہیں بروزگار ان بے اولادیں جو بھی دعا اپنے دل جرک دیں خلق اللہ تمام دیاں حوائے شرعیہ قبول فرماؤے اور ان ذکردِ حقیقی وارث یوسفِ زہرہ دا جلدہ زلزہور فرماؤ اور اسا کو نگارہ کو امام جلش کردہ سپائی بڑھن اور نہ دیکھ قدمہ جامع شہادت نصیب فرماؤ تمام دوامہ دی کبولیت دی خاطر مل کے بلندتر صلوات عظیم مہینہ ہے ماہِ شابان اور اس عظیم مہینے دی عظیم تاریخ ہے اترہ شابان شابان بھی اس لحاظنالعظیم ہے کہ عالمی دی رحمت دیکھے فرمیدن ماہِ رجب اللہ دا مہینہ ہے ماہِ شابان میں مصطفیٰ دا مہینہ ہے اور ماہِ رمضان میری عومت دا مہینہ ہے یعنی اس لئے عظیم ماہِ شابان انتہائی عظیم ہے کہ شابان مصطفیٰ دا مہینہ ہے اور اس سے ہی ماہِ شابان دیویج اللہ نے ترائے تاریخ کو مصطفیٰ کو نواصہ عطا کیتے کہ جس تبارے خود یہاں کا فرمیدن الحسین و منی وعنا من الحسین حسین میرے بھی چوہے اور میں حسین دے بھی چوہاں تو عظیم ترین دن ہے عظیم ترین مہینہ ہے بلکہ پورا مہینہ ماہِ شابان ہی خوشی آلہ مہینہ ہے اور آقا فرمیدن سادہ محب اس دنیا ترہے کے ترائے کم بڑی محبت نال کرے وہ جنت سادہ ہمسایہ ہو سی مولا کہڑے ترائے کم فرمیدن انہیں جو پہلا کم میں ہے گڑھے ولے سادہ گھر خوشی ہوئے انہیں خوشی ہیں جو خوش نظر آوے میں رضا جنت ازامنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عیلی اللہم احسن علی محمد وعال محمد اور اسے وسطہ ہی تمام محبانِ سید و شہداء کو اس عظیم دن ولادتِ امامِ حسین علیہ السلام دی مبارک بات ہو گئے خیر مبارک اللہ اے مبارکہ اے خوشی ہیں قبول کرے دعا مدی قبولیت دی خاطر بلند تر سالوات خالقِ کریمدہ کتنا عظیم ترین احسان ہے جس مالک نے ایسا کو ایسے رہبر اتا کتن ایسے امام اتا کتن جس دی ولادت بھی ایسا بڑے جوش و خروش تے نال منینے ہیں بڑی خوشی دے اظہار نال منینے ہیں اور جنتِ غمِ عذا بھی ایسا غم دی حالتِ جمع دی یعنی یہ اللہ دا جتنا شکر دا کتاب انجے کام ہے کہ انہا ہستیاں دی محبت سارے دل جنصیب کی تیس کہ جنہا ہستیاں نال اللہ خود محبت بھی کریں دے اور جنہا ہستیاں دی محبت اللہ نے کائنات ہی بڑھا چا اور اسے ہی حدیثِ کی ساتھ جس حدیثِ کی ساتھ یہ ساتھ علاوات کریں دے بھی ہیں سن دے بھی ہیں اور یہ حدیثِ کی ساتھ اس کو کلام معمولی نہ سمجھو بلکہ یہ بھی اللہ دے ترفوسہ کو عظیم ترین توفہ ہے یعنی اللہ دے انامات دے بچوں عظیم ترین نعمت حدیثِ کی ساتھ بھی ہے اور اللہ دی آر نعمت اپنے مقام دے حدیم ہے اور اسے ہی حدیثِ کی ساتھ آخری جملے دے بچے جملہ موجود ہے کہ جسے لے امیر الممنین نے پوچھا بھی سارے ہکے کر کے چادر دتلے جمع ہو گئے ہیں اور یہ کسیدہ ہے آلِ محمد دی شاندہ کہ جڑا کسیدہ خود خالقِ کریم نے ہی پڑھا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلق تو سماعا مبنیا بلا ارضا مدحیا بلا کمرا منیرا بلا شمسا مدیا بلا فلکا یدول بلا بحر یجری بلا فلکا یسری کسیدہ پڑھنالا کائنات دا خال خدا اور اس دے گوا اللہ دی ماسوم مخلوق ملائکہ اللہ انہ ملائکہ کو گواہ بڑا کیا دے ہو میرے ملائکہ میں اللہ آسمان دا شامیانہ نبڑایا ہوئے ہا میں اللہ زمین دا فرش نبیچھایا ہوئے ہا سورج اور چاندر کو روشنی عطا نکیتی ہوئے ہا میں اللہ سمندر دے پانی نچلیا ہوئے ہا انہ سمندر دے بچ میں اللہ مچھلیا کو پیدا نکیتا ہوئے ہا گردے کے کوئی چیز میں اللہ خالق نہ کر رہا ملائکہ دے کے دن مالک اللہ کیوں بڑھیں یہی کائنات کہیں دے صدقے اور کہیں دی محبتیں بڑھیں یہ کائنات آوازِ قدرتنی اللہ فی محبتِ آولا الخمس اللہینہم تحت القصہ میں اللہ اگر پوری کائنات بڑھائی ہے انہ پائنٹن پاک دی محبتیں تجھے چادر دے تلے موجود ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اہلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد او عظیم ترین ہستی ہیں انہ چادر دے تلے موجود جنہ کو عالمین دی رحمت نے ہر ایک کو عظیم ترین عزاز عطا کیتے ہیں ہر ایک کو بہترین لکب عطا کیتے ہیں ہکی کر کے چادر دے تلے آن دے رہین اجازت منگ دے رہین اللہ در رسول ہی نام عطا کرندہ رہین یعنی امام حسن بھی آئین اممہ کو سلام کرندہ بھا السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اتعزنو لی اے اللہ در رسول میرا سلام ہوئے کیا میں کو بھی اجازت ہے میں بھی چادر دے تلے آن جا رسول اکرم نے صرف اے نہیں فرمایا ہا حسن بیٹا چادر دے تلے آن جا بلکہ رسول اکرم نے ایک عظیم عزاز بھی عطا کیتے ہیں پرمیزن ہاو میرا بیٹا اس چادر دے تلے آن جا بات عظیم لکب تے عزازو اے عصان عظیم ترین جملے دے نال پرمیزن او میرا حسن بیٹا انتا صاحبہ حوزی او میرا حسن آو تسا بھی چادر دے تلے آن جا تسا تا روز قیامت آوز قوسر تے میرے ساتھی اوسو یعنی جیڑے بھی لے میں آوز قوسر کھڑا پی لے دا اوسان او میرا حسن بیٹا تو مولے میرے نال ہو سے تاکہ خیالیں کتنا احسان ہے اس خالق گرم دا جس مالک نے اے سارے دل لے امام حسن دی محبت دا موتی رکھے اس جڑا حوز قوسر تے رسول دا ساتھی امیر الممنین دا چادر دے تلے آن جا اور سلام کرنا السلام علیقی یا نبی اللہ اے اللہ دا رسول میرا سلام ہو گئے کہ امیر کو بھی اجازت ہے میں بھی چادر دے تلے آن جا تو رسول اکرم نے بہترین اعزازت آکی تے ہاں او میرا بھائی او میرا وزیر او میرا آخی والا کا دیکھ برمین انتا صاحب اللیوائی اے علی او تسا بھی چادر دے تلے داخل ہو تسا تو روز قیامت میرا جھنڈا چامڑا لے ہو یعنی او جھنڈا جس تا پھرے رہ مشرق و مغرب دے درمیان پھیلا ہوئے ہو سی کوئی سایا اس لے نہ ہو سی اس سایا ہو سی صرف لباہ الحمدہ اے نصیب اکو ہو سی جنڈے دلج علی دی محبت ہو سی یا اے علی کیا خیالیں اے خالق کریم دے کتنا احسان ہے جس مالک نے ساکو علی جیسا امام آمدہ کی تا ہے اللہ دی آر نعمت اپنے مقام پہ عظیم ہے جتنا بھی شکر ادا کی تمنجے کم ہے اور رب کریم دے عبادہ ہے انت عدتو نعمت اللہ الاتو سوحا میرا بندہ میرے نعمتہ دی گنتی کرنگی تے بھے میرے نعمتہ کو شمار کرنگی تے بھے زندگی ختم ہو سکتی لیکن میرے نعمتہ دی گنتی نہیں ہو سکتی ہر نعمت اپنے مقام تے عظیم ہے ہر نعمت اپنے مقام تے بلند ہے کیا خیالیں آخ نعمت ہے یا نہیں اس نعمت دی گدر اونے کل پوچھے جیندے کل کوئی دی آق نعمت خدا ہاتھ نعمت خدا پیر نعمت خدا آقل نعمت خدا ذہن نعمت خدا زبان نعمت خدا میرا بولنا میرا سنگنا میرا اٹھنا میرا حرکت کرنا ہر چیز نعمت خدا ہے نہیں گنتی ہو سکتی نہیں شمار ہو سکتا کیونکہ اللہ دا اے واضح اعلان ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اے جِنْوَئِنْسِ مَئِ اللَّهِ دِی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹھلے سو تا ہر نعمت اپنے مقام تے عظیم ہے ہر نعمت اپنے مقام تے بلند ہے اس تا شمار نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت ہے ہیک نعمت ایسی ہے اگر او نہ ہوئے تو اے ساریا نعمتہ بیکار یعنی بیکار مراد ہے آکھ تو بغیر گزارا ہے زبان تو بغیر گزارا ہے ہاتھ تو بغیر گزارا ہے کیا خیال ہے نابینا زندگی نئی پہ گزرے دے گزرے دے پہ اینا گنگا دہرا لولا لنگڑا مرید جو بھی ہے وہ بھی اس زمین تے زندگی گزرے دا پہ آکھ تو بغیر بھی گزارا ہے زبان تو بغیر بھی گزارا ہے ہاتھ دے بغیر بھی گزارا ہے لیکن ہیک نعمتہ ایسی ہے جس نعمتہ گزارا اس دے بغیر نہ دنیے چاہے نہ آخرت چاہے اس نعمتہ نہ ہے محبتے امیر المؤمنین دموتی یعنی اس نعمتہ اگر شکریہ آدھا کوئی بندہ کرنا چاہے تا خود میں نے آقا فرمیندن پیشانی زمین تے رکھ شکرہ للہ شکرہ للہ دی تسبیح پڑھنی شروع کر دے پڑھ دے پڑھ دے پیشانی دی حالت تے روح تا قبض ہو سکتے لیکن محبتے علی دی موتی دا شکریہ آدھا نہیں ہو سکتا اور قبلہ یارشاہ صاحب دا بڑا پیارا اور عظیم جملہ استاذ علمہ ارشاد فرمیندے ہیں کھامر دی حارشہ ہو بھی کوٹھیاں کاراں بنگلے ہومنی اولادی ہو بھی تے دلت محبتے علی نہ ہو بھی باند باختہ جمبہ کیوں آوے ہیں اور انہاں دے دو جہاں دیم ترین جملہ انہاں فرمائے مکان کچھا ہو بھی کوٹھا کچھا ہو بھی سیعت صحیح نہ ہو بھی اولاد تھوڑی تے تابدار ہو بھی ہیک ٹیم دی ہو بھی تے ہیک ٹیم دی نہ ہو بھی غربت زندگی گزارہ نہ نہ ہو بھی دلت محبتِ علی ہو بھی خوش قسمتہ بیا چہیدہ کیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یعنی محبتِ علیدہِ موتی سا کو اللہ نے عظیم نصیب کیتا ہے بغیر منگے نصیب کیتا ہے کیا خیال ہے ہر کئی کو فخر ہے یا نہیں کہ اصحیح حیلی ہے خوش قسمتہ سمجھ دی اپنے آپ کو اصحیح حیلی ہے بلکہ میں کیا فخر کرے سا میں کیا اپنے آپ کو خوش قسمتہ سمجھ سا امامِ معصوم چھوہ امام فرمیدن میرے امیر الممنین دنال دو رشتے ہیں ایک رشتہ ہے میں علی دی اولاد ہاں دوسرا رشتہ ہے میں علی دا شیعہ ہاں چھوہ امام فرمیدن میں اولاد ہو ماردی نصبت شیعہِ علی ہو مارد زیادہ فخر کرے تا کتنا عظیم مقام ہے یعنی امیر الممنین دا بھی چادر دا تلے آونا تا رسول اکرم دا اعزاز عطا کرنا انتا صاحب اللوائی تسان روز قیامت میرا جھنڈا چاوانا لے سیدہ تہرہ دا آونا بابا جان ہے اجازت میں بھی چادر دا تلے آونا سلام تبات عالمی دی رحمت دیکھ یا قررت اینی سمرت فوا دی بزعت منی او میری اکھی دی ڈھنڈک میرے جگر دا میوہ آو بیٹا تسا بھی چادر دا تلے آونا یعنی اے عزاز رسول اکرم نے امام حسن کو بھی دیتا ہے انتا صاحب حوزیں عزاز امیر الممنین کو بھی مل لے انتا صاحب اللباہی بیٹی کو بھی مل لے قررت و عینی تو میری اکھین دی ٹھنڈک ہے لیکن جیڑا اعزاز رسول نے حسین کو عطا کیتا ہے نہ امیر الممنین کو مل لے نہ حسن محتبا کو مل لے نہ سیدت النساء العالمین کو مل لے ایتو امام حسین ہے اممہ کو سلام کتنے السلام علی کے یا اممہ ما سلام دیتے یا علیکم السلام یا ولدی او میرا بیٹا میرا بھی سلام ہووے تا امام حسین فرمیدن اممہ میں اپنے گھار رہتے نہ نے دی خوش ہو پیا سنگدہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد تا خالق دا کتنا حسان ہے جس مالک نسا کوئی عظیم توفہ آتا کیتے ذکر محمد وآل محمد دا توفہ آتا کیتے امام حسین پوید بن اممہ میں اپنے گھار رہتے نہ نے دی خوش بو پیا سنگدہ جیہ میرا بیٹا توارا نانا چادر دا تلے موجود ہے امام حسین دا آمنا نانے کو سلام کرنا نانا سلام ہووے رسول دا سلام دا جواب دےינה صرف جواب نہیں عزاز بھی آتا کیتے نانا انام بھی آتا کیتے ایک انام امام حسین کو ملے او کیڑا آئی میں اڑھے عرز کر چکا امام حسین کو انام کیڑا آتا کیتے بھئی بزرگان کو ملے دا سلام کرے تھے اوہ دعائیں بھی دیں 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 انام دیں دیں یا نہیں دیں دیں کہ رسول اکرم نے انا حسین کو انام دیتا اعزاز آتا کیتا یعنی امام حسن کو عزاز عطا کیتا صاحبہ حوزی امیر المومنین کو عزاز حاصل ہویا صاحب اللوائی امیر سارے کو عزاز بلدہ رہ گیا لیکن جڑے والے امام حسین عین دیکھ کر میں اندن نانا میرا سلام ہوئے بسم اللہ ملکہ بلندہ سلامات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اہلی خساد محترم دی صحت و سلامتی و درازی و مردی خاطر ملکے بلندہ سلامات انہا خوشیاں بھرے لمحے مہینہ بھی عظیم دن بھی عظیم جشن ملادت امام حسین علیہ السلام دی تسا سارے اندھی نیابتت تو اڑے طرفو بھی اپڑے طرفو بھی فرزند زہرہ اسداد محترم کو مبارک بادرس کرے تھا ملکے بلندہ سلامات بس میں توانے اور استاد محترم دی دری میں زیادہ مزہم نہ ہوما زیادہ آئل نہ ہوما ایو جملہ ہی عرض کر کے ختم کرا کہ رسول اکرم نے انہا حسین کو عظیم عزاز عطا کتے عظیم اینام عطا کتے امام حسن کو عزاز عطا کتے انہا سلام کتے اجازت ہے میں چادر دے تلے ہوا ہاں میرا بیٹا صاحبہ حوزی توسہ حوز کوسرت میرے ساتھی امیر الممنین کو فرمائیں انتا صاحب اللیوائی توسہ روز قیامت میرا جھنڈا چھا مڑا لے سیدہ تہرہ کو فرمائیں کرنا تو اینی توسہ میرے اکھی دی ڈھنڈک لیکن جڑے ملے امام حسین حین پرمین نانا میرا سلام کیا اجازت ہے میں بھی چادر دے تلے آونجا تا رسول اکرم فرمین علیکم السلام یا ولدی او میرا بیٹا سلام میرا بیٹا حسین میرا بھی تو آدھے اتھے سلام ہوئے اور جڑا اینام رسول اکرم نے امام حسین کو عطا کیتے کسے کو عطا نہیں کیتا فرمین نانتا شافیہ امتی او میری امت دی شفاعت کرا لالا حسین تا خالق کریم دا کتنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اہلی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تا خالق کریم دا جتنا بھی شکر ادا کی تونجے کم ہے کہ جس خالق نے ساکو حسین جیسا ہی محمد آتا کیتے جس مالک نے ساکو بیعیب اور معصوم رحبر آتا کیتے دعا اس خالق کریم کروں مالک اللہ ذکر محمد و آل محمد دے صدقے تمام حاضرین دے منہ امین عزیزم نوکر حسین دے والدین انہ دے چاچا حجی عاشق حسین میرے والدین بزرگان بالحخص اس حدہ عزیز جیڑا آجہ حادث دے بچ اس دار فانی کو چھوڑ گئے عزیزم محمد علیہ صرف چاند اللہ انہ دے بھی درجات بلند فرماوے تمام دعا مدین قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات شاہ بات شاہ بات بڑی حیاتیاں بڑی حیاتیاں بڑی حیاتیاں پانی دیشش دیکھو نمی دیکھو نمی وہ بھڑی آرہ اوکی میں چار